آج کا پہلا کوشن دیکھتے ہیں بھارت میں آردھک ادھاری کرن کی شروعات کب ہوئی تو دیکھیں آردھک ادھاری کرن کا مطلب یہ ہے کہ جو فورن سے جو انویشٹر ہیں ان کو انڈیا میں بلائی جائے یعنی کہ ان کو تھوڑا سا ریلیکسیسن دیا جائے ٹیکس بغیرہ یہ سب چیزیں کے لیے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں آردھک ادھاری کرن کی تو بھارت میں پرثم آردھک ادھاری کرن 1991 میں ہوئی تھی جو کی آپ کے اس سمائے فائنس منسٹر من مہن سنگھ تھے ٹیک ہے اب 1991 میں بہت سارے چیز ہوئے ہیں اس کو بھی اپن یاد کرتے ہیں دیکھیں راجیب گاندھی کو جو بھارت رتن ملا تھا 1991 میں ملا تھا اور سردار اللہ بھائی پٹیل کو بھی بھارت رتن 1991 میں ملا تھا راجیب گاندھی کی جو assassination یعنی کی حتیہ ہو گئی تھی وہ 1991 میں ہی ہوا تھا تو یہ تین چار فیکٹ ہو گئے ایک ہے رسیہ کا divide 15 دیشوں میں ہو گیا تھا رسیہ ٹوٹ گیا تھا جو USSR تھا وہ ٹوٹ کے رسیہ بن گیا تھا اور یوکرین بغیرہ الگ ہو گئے تھے تو یہ 1991 کے بہت سارے پوائنٹ ہے جو کہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ فلانا جو انسیڈنٹ ہے وہ کب ہوا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو میں نے بتا ریا کون کون سے انسیڈنٹ ہوئے تھے 1991 میں پہلا بھارت کا ادھاری کرن دوسرا آپ کا راجیب گاندھی کا مرتب تیسرا راجیب گاندھی کو ملا تھا بھارت رہت نے چوتھا آپ کے سردار برلہ بھائی پٹیل کو بھی 1991 میں ہی ملا تھا اور پھر پانچ مار رسیہ کا divide جو بھی ہے آپ اتنا جان گئے ہوں گے پی ڈی ایف کا فول فرم تو نہیں پوچھا جاتا ہے لیکن یہ پوچھا جاتا ہے کہ پی ڈی ایف میں ڈی کس کو ڈینوٹ کرتا ہے یا ایف کس کو ڈینوٹ کرتا ہے یا پی کس کو ڈینوٹ کرتا ہے دیکھیں سب سے زیادہ confusion یہاں پر ایف سے ہوتا ہے ہم لوگ کیا مان لیتے ہیں portable document format کو فائل مان لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ فائل وغیرہ میں پی ڈی ایف رہتا ہے تو ہم اس کو فائل مان لیتے ہیں جو کی غلط ہے آپ اس کو فارمیٹ ٹک کریں گے ٹھیک ہے پی ڈی ایف میں ایف کا مطلب ہوتا ہے فارمیٹ دیکھیں آپ فائل میں پی ڈی ایف رہتا ہے ٹھیک ہے پی ڈی ایف ایک پرکار کا فارمیٹ ہے جو کی آپ کے موائل وغیرہ کا جو بھی فائل ہوتا ہے اس میں پی ڈی ایف رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی یا رکھیں گے کہ وہ فائل نہیں ہوتا ہے فائل میں پی ڈی ایف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک پرکار کا پی ڈی ایف فارمیٹ ہے راشتری اے بھائی گنوبرتہ سوچکانگ کے لیے کتنے پردوسک کارک لیے جاتے ہیں یعنی کی جو راشتری اے بھائیو پی ڈی ایم کیا ہے آپ کا یہ پوشٹو لیٹ یہ آپ کا یہ ہے ٹین یعنی ٹین کس کو ڈی نوٹ کرتا ہے مائکرو میٹر کو پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ فائب ٹھیک ہے اور یہ آپ کا اے نو ٹو ہے اے سو ٹو ہے سی او ہے اور او تھیری ہے انس تھیری یعنی کی امونیا اور لیڈ ہے یہ سب ہی جو فیکٹر ہیں وہ آپ کے راشتری گنوبرتہ سوچکانگ کے پردوسک کے کارک ہے ٹھیک ہے یہ یہ جو پردوسک ہے اس کو کونٹ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ آپ کا اےر کالیٹی انڈیکس ہوتا ہے کیا کہ جب اےر کالیٹی انڈیکس کسی بھی آپ کہیں کہ سہر کا زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں کا آپ کر سکتے جو بائیو منڈل ہے وہ کافی مطلب کی خراب ہو جاتی ہے ساس لینے لائک نہیں رہتی ہے آپ اس طرح سے مان سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں گروپ کی اےر کالیٹی انڈیکس ہے کیا دیکھیں گا یہاں پہ چھے کٹیگری میں اےر کالیٹی انڈیکس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جیرو سے فیپٹی رہے گا تو گوڈ اےر کالیٹی ہے موڈرٹ اگر ایک کامن سے ہنڈرڈ ہے تو اور انہیلڈی فور سنسیٹیب گروپ کچھ گروپ کے لیے ایک سو ایک سے پچاس ہے انہیلڈی ہو جاتا ہے اگر ایک سو ایک سے ایک سو پچاس ہو جاتا ہے انہیلڈی کس کے لیے ہو جاتا ہے انہیلڈی اگر ایک سو ایک کامن سے دو سو کے بیچ ہو جاتا ہے تو وہ جو کنڈیسن ہے وہ انہیلڈی ہو جاتا ہے بھیری انہیلڈی دو سو ایک سے تین سو کے بیچ اور ہجارڈی ایس تین سو ایک سے پانسو کے بیچ اگر آپ کا ایک کالیٹی انڈیکس ہے تو ہجارڈی ایس ہو جاتا ہے پوچھ آپ یہ جاتا ہے کہ 51 سے 50 کے بیچ کا جو Air Quality category ہے اس کو کون سے رنگ سے denote کیا جاتا ہے تو یہ آپ کے پیلا سے اس طرح سے بہت طرح کے پرشت اس میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آزا کرتے ہیں یہ بھلا چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اگلا کوشن کیوں بڑھتے ہیں اگلا کوشن دیکھئے گا یہ آپ کا اگلا کوشن ہے آٹھ فیکٹر میں نے بتا دیا Air Quality Index کے لیے کتنے جو آپ کا Air Quality Index کو گروپ میں باتا گیا جو کٹیگری ہے جیرو سے 50 50 سے اتنا اتنا وہ 6 گروپ میں باتا گیا میروڈنڈ یعنی کہ ایسپائنل کورڈ میں کتنے ہڈی ہوتے ہیں اگر ہم ہڈی کی بات کریں تو 33 ہوتے ہیں لیکن اگر ایسپائنل کورڈ میں نرب کی بات کریں تو یہ 31 جوڑے ہوتے ہیں کنفیوجن ہو جاتا ہے یہ جوڑا میں ہے اور یہ 33 سنگل سنگل ہے اگر یہ ایسپائنل کورڈ ہے تو یہ 33 سنگل ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ اسپائنل کورڈ میں کتنے نرب ہوتے ہیں تو نرب آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے دونوں طرف پھیلے رہتے ہیں تو یعنی کہ یہ جو 31 ہے 31 ایدھر بھی اور 31 ایدھر بھی تو یعنی کہ 62 آپ کر سکتے ہیں جو آپ کا نرب ہے نرب آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سریر ہے اس میں نرب کتنا سنگل میں ہے تو کتنا سنگل میں یعنی کہ یہ زیادہ سنگل میں ہوگا تو 31 جوڑا یعنی کہ 62 ہو گیا اور اگر ہڈی کی بات کریں تو جو اسپائنل کورڈ کی ہڈی ہے وہ 33 ہیں تو دونوں میں کنفیوجن ہوتا ہے اس لئے میں نے دونوں کو ایک ساتھ لکھا ہے پلوٹو کا سب سے بڑا چندرمہ حالانکہ پلوٹو ہمارا آپ کا گرہ نہیں رہا ایک بونہ گرہ اس کو کہتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا ایک اپنا چندرمہ ہے اس کا جو چندرمہ ہے جو سب سے بڑا چندرمہ کی بات کریں تو کونسا ہے چارون ہے دیکھیں اگر ہم بات کریں کیسے یاد کریں گے کہ یہ سب سے بڑا کیسے ہو گیا پلوٹو کا سب سے بڑا جو چندرمہ ہے وہ چارون کیسے ہو گیا کیونکہ وہ چھلا چھلا کے اپنے یہاں مٹی کٹھا کر رہا تھا تو اس بردہ سے یہ بڑا ہو گیا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ یہ پلوٹو کا آدھا سائز کے براؤر سپورج اتنا بڑا پلوٹو ہے تو اس کا آدھا سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا اس کا جو اپگرہ ہے کون چارون ہے اگرہ کوشن کیوں اور بڑھتے ہیں چاپیلی جو لوگ نریت ہے وہ کہاں کی ہے چاپیلی پیلی ہے یہ لوگ نریت اتنا بڑا کھنڈ کے ہے یاد کیسے کریں گے دیکھئے گا اگر کوئی بندہ یہاں پہ سویا ہوا ہے اس کو کوئی بندہ اوپر سے آیا اور چاپ دیا چاپ مطلب کہ اس پہ چڑھ گیا تو یہ کیا کہے گا کہ اتنا بڑا اتنا بڑا جو جھاڑی بگیرہ پودھے بگیرہ کا جو کلٹیویشن ہوتا ہے یعنی کی کھیتی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اوری کلچر یعنی کی چارہ گا دیکھئے یہاں پہ کنفیوزن ہو جاتی ہے اوریلی کلچر اوریلی کلچر کا مطلب ہوتا ہے ساک کرشری یعنی کی جو بھے جیٹیول بگیرہ اگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اوریلی کلچر لیکن اگر تری بگیرہ سر جھاڑی بگیرہ اگاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اوریلی کلچر یعنی کی چارہ گا اگر ہندی کی بات کرے تو تو آسر کرتے ہیں جتنے بھی کوشن میں نے آپ کو کرائے ہیں وہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے تو اسی طرح سے بن رہے گا چینل کے ساتھ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک لیے دھنے بات